میں بار بار یہاں پوچھ رہا تھا کہ ان طلبہ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اس ٹاپک پر بیان کروں یہ اگر آپ مجھے شروع میں بتا دیتے تو میں آدھا حصہ بیان کا اسی ٹاپک پر کرتا دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس کی مثال ہے ایک ذریعے اور وسیلے آپ کہیں سفر کرتے ہیں پیدل بہت ٹائم لگتا ہے نا پہنچنے میں میں اگر کراچی سے پیدل آتا ہے یہاں بیان کرنے کے لیے میرا خیال ہے میں ابھی نوری آباد تک بمشکل پہنچا ہوتا ہوں ایسا یہ نا اور اگلی بارہ ربیل اول کو میں یہاں پہنچ رہا ہوتا ہوں اگلی سا میں نے اس کے لیے ایک ذریعہ استعمال کیا وہی گاڑی میں بیٹھو اور ٹاپوں ٹاپ بھاگو تو ذریعہ اور وسیلہ آپ کے مقصد اور آپ کے حدف تک آپ کو جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ کام آپ کا سیکنڈوں منٹوں اور دنوں میں کرا دیتا ہے یہی ہے نا پہلے زمانے میں لوگ گھوڑا استعمال کرتے تھے گاڑیوں کے بجائے کہیں جلدی جانا ہوتا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی مثال ہے گھوڑے کی تیز رفتار گھوڑے کی اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں مہینوں میں پہنچیں گے تیز رفتار گھوڑے پہ سفر کرتے ہیں تو دنوں میں پہنچیں گے آپ اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے اپنی بات دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ معلومات لینے کے لیے تو آپ دنیا میں ترقی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات اگر آپ سوشل میڈیا کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے جدید وسائل اور جدید ذرائع کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلج بنا دی ہے فاصلیں ختم کر دی ہیں لیکن یعنی اس کی مثال ایک تیز رفتار گھوڑے کی لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا آپ کی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں بتائیے نا جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو لگام آپ کی لگام گھوڑا پکڑ کے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے یا آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کو چلا رہے ہوتے جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں میں جب کراچی سے یہاں آیا ہوں تو کیا گاڑی میرا سٹیرنگ گاڑی کے ہاتھ میں تھا یا گاڑی کے سٹیرنگ میرے ہاتھ میں تھا میں نے گاڑی کو بتایا کہ میں نے کہاں جانا ہے یا گاڑی نے مجھے بتایا کہ تم نے کہاں جانا ہے سوشل میڈیا کا جب آپ استعمال کریں یوٹیوب فیس بک آپ نے یوٹیوب کو فیس بک کو بتانا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے مجھے کیا چاہیے فیس بک آپ کو نہ بتایا کہ ابھی دھر نکل لے اب تو ادھر چلا جاؤ فیس بک اور یوٹیوب نہ بتائیں کہ اب یہ فلم دیکھ لو یہ والا ڈراما دیکھ لو اس لڑگی سے بات کر لو اس سے چیٹنگ کر لو یہ تو یوٹیوب آپ کو اپنی سمت میں لے کے جا رہا ہے فیس بک آپ کو اپنی طرف دسیٹ رہا ہے جب بھی سوشل میڈیا کا آپ استعمال کریں پہلے منزل کا تائین ہونا چاہیے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے جانا کہاں ہے آپ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جی جانا کہاں ہے آپ نے تو سوشل میڈیا کے استعمال سے پہلے جب آپ فیس بک آن کرتے ہیں جب آپ لاغن کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں کتنی دیر بیٹھنا ہے جیسے میں جب آیا نا کراچی سے کل تو میں نے سب سے پہلے پوچھا بھائی مجھے کیڑٹ کالج پہنچنے میں ٹائم کتنا لگے گا یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے نا اگر مجھے کہتے ہیں مستحب کو چھ مہینے لگیں گے میں آتا پھر کہتا ہے یار میرا آدھا سال تو ایک بیان میں ہی نکل جائے گا تو میں دوسرے کاموں کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا اب ہوتا یہ ہے یہ غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پوری پوری رات آپ فیس بک پہ برباد کر دیں فیس بک کی ویڈیوز تو اتنی دلچسپ ایک ویڈیو ہٹائی دوسری آگئی وہ کھانا پکانے کا طریقہ وہ جناب وہ سونے کو کیسے پکھلایا جاتا ہے اور سونے سے کیسے خواتین دیکھتی رہتی ہیں میک اپ کے طریقے شوہر کو قابو کرنے کے طریقے گوگل پہ جو ہے نا ایک چیز ایسی ہے جو گوگل پہ نہیں ایک آدمی نے دیکھا گوگل پہ جو بھی لکھو فورا نہ جاتا ہے کچھ بھی لکھو نسوار بنانے کی ترقیب لکھو گوگل بتا دے گا پان بنانے کی ترقیب لکھو گوگل بتا دے گا گھٹکہ کھانے کی ترقیب لکھو وہ شادی شدہ تھا وہ بڑا خوش ہو اس نے فورا لکھا بیوی کو قابو کرنے کی ترقیب بیوی پہ کنٹرول گوگل نے بتایا کہ بھئی تلاش جاری ہے اب تک ہم نہیں ملی تو ہر چیز ہے آدمی کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے لوگ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں زندگیاں پرباد کر دی ہیں فیس بک کی بھٹ چڑھا دی ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں تو آپ نے دو پابندیاں کرنی ہیں نمبر ایک آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے میں نے سوشل میڈیا استعمال کتنی دیر کرنا ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں نمبر دو آج میں جو لیپ ٹاپ لے کے یا اپنے موبائل پہ میں نے فیس بک کو لاغ ان کیا یا یوٹیوب کی ویڈیوز میں نے کھولی ہیں تو میرا حدف کیا ہے میرا مقصد کیا ہے کیا سیکھنے کے لیے میں نے یہ کام کیا اگر وہ حدف آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب آپ کی لگام کس کے ہاتھ میں ہوگی یوٹیوب وہ آپ کو چلا رہا ہوگا اپنی مرد وہ آپ کو فہش فلموں کی طرف لے جائے گا وہ آپ کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی طرف لے جائے گا اتنی نوجوان نسل ینگ جنریشن برباد ہو رہی ہے فہش فلمیں ڈرامیں اور ان چیزوں میں پھر لڑکیوں سے دوستیاں تو وہ اور ہائے ہیلو تم کیسی ہو آگے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی موچوں والا آدمی بیٹھا وہ کو شروع میں تو فیس بک نے بہت بے وقوب بنایا ہے ہمارے ایک جاننے والے نے واقعہ سنایا کہ فیس بک پر نا کوئی بندہ لڑکا وہ لڑکی بن کے بیٹھ گیا بڑی خوبصورت سی پروفائل پر تصویر لگائی اس نے اور ایک بڑے میاں وہ پھسایا بڑے میاں کو اس نے پھسایا لڑکی بن کے نا میں اور سناو آپ کیسے ہیں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ بچارے بڑے میاں بیوی بچوں والے وہ بے وقوب بن گئے کئی دنوں تک ان کو وہ پھساتا رہا پھر ان سے ڈیٹنگ ٹائم لے لیا کہ آپ ایسا کریں الاسف اسکوائر پہ آپ آ جائیں اور مجھے لال چشمہ بہت پسند ہے اور بلیو کلر کی آپ وہ پچارے شلوار کمیز ٹوپی پہن کے مسجد میں جمعے کی نماز بڑھنے والے پہلی صف میں ان کو لگا دیا اس کام پہ اب وہ جناب ان کو پتنی نیلے کلر کی پینٹ اور وائٹ کلر کی شرٹ عجیب ہلیا بنا کے نا الاسف پہ ان کو بلوایا اور ان کی ویڈیو وائلل کر دیا باپ بتاؤ ان کی اپنے بچوں کی نظر میں کیا عزت رہی یہ جو میرے بھانجے بھانجے میرے ساتھ آئے ہوئے انہوں نے ابھی یہ اینڈی یونیورسٹی پڑھتا ہے میرا بھانجا جو ہے انجینئر بن رہا ہے تو اس نے مجھے ابھی چن دن پہلے کا اپنا یونیورسٹی کا ایک واقعہ سمائے کہ ایک لڑکے نے فیس بک پہ اپنے ہی کسی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے فسایا اپنے ہی کلاس فیلو کو لڑکی بن کے فسایا اور اسے پھر بلوالیا ڈیٹھ کے لیے نا کہ فلا جگہ پہ آ جاؤ اور سب لڑکوں کو بتایا کہ دیکھنا آج یہ جب یونیورسٹی میں آئے گا نا تو دیکھنا کیسا تیار ہو کے آئے گا دیکھا کہ بھئی وہ بڑے کالیج چشمے وش میں لگا کے اور بڑا تیار شیار ہو کے سب لڑکے اندر اندر ہس رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈراما کیا ہونے والے اور پھر کہا کہ دیکھنا آج یہ چھٹی سے پہلے نکل جائے گا یونیورسٹی کی نا کلاس آف ہونے سے پہلے یہ نکل جائے گا وہ نکل گیا سارے لڑکے بائی کے لے کے اسی پارک میں پہنچ گئے سارے لڑکے نا بائی کے لے کے کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے جب وہاں پہنچا ہے تو سارے یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا مزاق اڑا رہے تھے تو یہ جو سوشل میڈیا اور فیس بوک ہے نا آپ کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتا ہے تو آپ کو غیر اخلاقی سرگریوں میں بھی مقتلع کر سکتا ہے جو آدمی ایک دفعہ اس عمر میں بےہیائی کے کاموں میں لگ جائے اس کا جو گھرج ہے نا بعد میں اس کا جو فیملی دھر کا نظام ہے گھریلو سسٹم ہے وہ بہت تباہ ورمو زندگی بھر کے لیے خراب ہو جاتا ہے کیونکہ شادی کے بعد بھی پھر لوگ ان برائیوں سے توبہ نہیں کرتے بہت صحتیں حراب ہوتی ہیں تو آپ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گھوڑا ہے جسے میں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے یہ گھوڑا مجھے میری مرضی سے نہیں چلائے گا میں اس کو اپنی مرضی سے چلا ہوں تو لگام آپ نے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ استعمال نہ کریں پیچھے رہ جائیں گے دنیا میں آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن لگام آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں اور کس چیز سے میں نے روائیڈ کرنا ہے وہ ٹائم ڈیوریشن کتنا وقت بیٹھنا ہے یہ پہلے سے متعین کرنا پڑے گا